میں قرآن پڑھ رہا ہوں اگر دل تھرا ہے تھنڈ بئی ہے تو دمیں ہاتھ چوکے سبحانہ کا محبوب ہم نے آپ کو قوسر سے نوازا کسیر خوبیاں آتا فسلی لی ربی کبانہر نماز پڑھو اور قربانی دو اور اگلی آیت میں شاہ جی کھل کے رب نے مازیہ کر دیا کہ محبوب جو تجھے ابتر کہہ رہے ہیں اِنَّا شَعْدِ آخَهُ الْعَبْتَرَ میں رب کہہ رہا ہوں کہ کوئی شک نہ کرے نسلون کی نہیں رہے پورے قرآن یہ جو لفظ قوسر ہے یہ صرف ایک دفعہ جو حافظ بیٹھے ہیں ان کو اس بات کہیں پورے قرآن میں لفظ قوسر صرف ایک دفعہ اور قرآن وہ کتاب ہے جس میں سب علم مجود ہیں یوم جسے دن کہتے ہیں یہ پورے قرآن میں تین سو پینسٹھ مرتبہ آیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں دن تین سو پینسٹھ شہر کا لفظ پورے قرآن میں بارہ مرتبہ شہر کہتے ہیں مہینے قرآن میں بارہ مرتبہ شہر آ کے اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو مہینے ہیں یہ بارہ سماواب کا لفظ کی بلہ پورے قرآن میں سات مرتبہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آسمان ساتھ ہے کمر کا لفظ پورے قرآن میں ستائیس مرتبہ ہے سائنس نے تحقیق کی ہے یہ جو چاند ہے یہ زمین کا چکر سائنس دنوں میں مکمل کر لیا کر سمسو کمر اکت ہے قرآن میں انیس مرتبہ آئے اور سالسن کا لگ یہ بھی انیس مرتبہ آیا سائنس نے تحقیق کی ہے کہ کوئی بھی ستارہ کبھی ملتا نہیں ہے جو چلا جاتا ہے ایک کفا وہ چلا جاتا ہے مگر یہ دو ستارے چاند اور سورج یہ ہر انیس سال کے بعد اکٹھے ہو جایا تھا یہ اکٹھے ہو جایا تھا پھر قرآن کی ایک سورج ہے جسے کہتے ہیں سورہ قدر اور اللہ فرما رہے ہم نے اس قرآن ہو ہے ایک سورج مگر ترجمہ ہے ہم نے اس قرآن ہو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف عداد جو ہیں یہ سات سو چھ آسی ہیں سات سو چھ آسی لکھ دیا جائے تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اسی طرح سورہ قدر کے جو ٹوٹل حروف ہیں ان کی تداد ایک سو چودہ ہے اور اللہ فرما رہے ہم نے اس قرآن یہ جو ایک سو چودہ ہے یہ قرآن کی صورتیں تو اب میں آگئے ہوں اپنے موضوع کی طرف تاکہ میں دلیل دے سکتوں اپنی بات کو پائدار کر سکتوں پورے قرآن میں لفظ کوسر آیا ہے ایک دفعہ اب تیری سبحان اللہ بتائے گی کہ تُو کتنی خوشی کے ساتھ بیٹھا ہے عزیدان محترم سنو پورے قرآن میں کوسر آیا ہے ایک دفعہ اب تجھے سوچنا پڑے گا کہ پوری رب کی کائنات میں کون سی ہستی ہے جو قرآن میں کوسر کی طرح ایک ہے نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے تو چھپ نہ رہنا آؤ نظر جس جہاں جس جگہ آکے رک جاتی ہے اس ہستی کو سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تُوزارا تو وہ سیدہ کائنات ہے اور سنو اللہ نے محبوب کو بہت کچھ دیا بہت کچھ دیا مگر جو بھی دیا کبھی نہیں کہا یہ بھی قرآن سے پڑھ رہا ہو کبھی نہیں کیا کبھی نہیں کہا محبوب میں نے تجھے عطا کیا یہ نہیں کہا میں نے تجھے عطا کہا عزیدان محترم جیسے کوسر ایک ہے ایسے محبوب کو جو دیا گیا ان میں لفظِ عطا بھی پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ کہا پتا چل گیا کہ جو چیز حد میں ہو ارے اسے جزا کہتے ہیں جس چیز کی کوئی حد نہ ہو اسے عطا کہتے ہیں جب سب دیا تو یہ نہیں کہا ہم نے تجھے عطا کیا کہا محبوب دیا مگر جب سیدہ دی تو کہا سیدہ میں نے تجھے عطا کر دی اس لیے ہر چیز حضور کے لیے کھڑے ہو جایا کرتی تھی مگر جب سیدہ تشریف لاتی تھی تو حضور خود کھڑے ہو جایا کرتے تھے کیونکہ ہر چیز رب کی جزا ہے سیدہ رب کی عطا 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 کیونکہ میں نے قرآن سے سیدہ قضی اور سن لی جی سماعت کی جئے گا بیٹی کی شام تین سادہ جملے پڑھ کے بتاتا تاکہ ہر بندے کو پتا چل جائے یہ تو پڑھے لکھے مجمع کے لیے تھا اب میرے جیسے وہ ٹوڈنٹ جو طالبہ علم ہے ان کے لیے تین جملے دے رہا اس سے پتا چل جائے گا کہ واقعی جیسے قرآن میں قوسر ایک ہے ایسے کائنات میں سیدہ ایک ہے تو پھر سنو عورت کی شام جان نہیں ہو تو اس کی پہچان یہ ہے کہ تین ایسے جملے ہیں جو اس کے اوپر سادر کرو پتا چل جائے گا عورت کا مقام کتنا ہے پہلا کہ وہ بیٹی کس کی ہے دوسرا وہ بیوی کس کی ہے تیسرا وہ ماں کس کی ہے اس سے پتا چل جاتا ہے عورت کی شان کتنی ہے اب لاؤ کو شیدہ کا جوڑ بیٹی ہے تو نبیوں کے سردار کی بیوی ہے تو ولیوں کے سردار کی اب دونوں ہاتھ اٹھا کے بولنا ماں ہے تو جنت کے سردار چلو یہی نعرہ لگاؤ نعرہ حیدری ایسے نہیں لگ پتا جائے ہم نے سیدہ کائنات کا ذکر کیا کوئی ہاتھ میچے نظر نہیں آنا چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ حیدری اور اچھی کہیے مل کے کہیے یہ گھر وہ گھر ہے آؤ اس کا ذکر کرو گے سیدہ کائنات کے گھر والوں کا ذکر کرو گے جو میں چار میسے بتاتا ہوں کہ اللہ جسے عوجے کمال دیتا ہے میرا اللہ جسے عوجے کمال دیتا ہے اسے سیدہ کی چوکھٹ پے ڈال دیتا ہے کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو کسی کو پرکھنا ہو تو یا حسین کہو ارے یہ وہ نام ہے جو شجرِ کھنگا لگے سبحان اللہ یہ وہ نام ہے یہ وہ نام ہے لبائی لبائی ایسے نہیں سینے میں جتنا حسین کا لکھ رہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بول لبائی ابھی بھی کم ہے ابا تجھے کیا خبر کیا ہے حسین حسین کوئی ہے ہی نہیں نبوت کے دعوے بھی ہوئے خدای کے دعوے بھی ہوئی مگر کسی نے آج تک نہیں کہا میں حسین ہوں میں حسین ہوں حسین ایک ہے حضرت آدم سے لے کر پڑھو سب تک ارے حسین ایک ہے جس کا ایمان ہے کہ خدا کی خدای میں حسین ایک ہے وہ ہاتھ نیشے نہ رکھے بلندواز میں لبائی ابھی بھی کم ہے آواز مولا جو تیرے حسین کا ذکر کر رہے ان کی سولی میں حسین کا صدقہ ڈال دے ارے ہم تو ہم دستان سے ایک راج کماری تو ہے وہ کہتی ہے حسین اگر بھارت میں اٹارا جاتا علی کا چاند بے دردی سے نہ مارا جاتا نہ پانی بند ہوتا نہ بازو کلم ہوتے گنگا کے کنارے پہ غازی کے علم ہوتے اور ہم وہاں بیٹھ کر یہ کہتے نہ بھائی نہ بھائی نہ بھائی کہتی ہے میں بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں میں بے دین ہوں پر بے پیر نہیں ہوں ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں ہوں قاتل شبیر نہیں ہوں دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں ایسا وارث ملا ہے سیدہ سے وہ چلا ہے کاسم کی جگہ آیا ہے آؤ کاسم کی جگہ آیا ہے ارے سیدہ کی گود میں آیا ہے جسے حسین کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں ارے جس کی ہر عدا تھی ارے حضور چلتے تو ساتھ حضور بیٹھتے تو ساتھ نماز میں ہوتے تو ساتھ یہاں تک کہ پشت پر سوار ہیں اللہ کا فرمان محبوب تہارتوں کے مقدس کا ذین بیٹھا ہے میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میرے محبوب سجدے کو اب لمبا کر دو تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا نماز بھی جسے کہے لبائے کہ یا حسین تو کیا نماز ہی نہیں کہہ سکتے کہو گے تو پھر ہاتھ بلند کر مل کے بول لبائی 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 یا حسین لبائی لبائی ابھی سے بھرکے میں کیا بتاؤں خاجہ مہینو دنچسپی یا جو میری یہ چار مشرے ایک طرف رکھ دو آؤ ساری کائنات ایک طرف یہ چار مشرے ایک طرف لگ بتا جائے گا حسین تھے کیا کلم اٹھا دے کہتے شارس تو حسین انہا آتو اینا کل کاؤسر کی تفسیر ہے حسین آؤ کون کاؤسر ارے عرش سے اتری فاطمہ بن کر عرش سے اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور عرش سے اتری یہ چار مشرے سن کے چپنا رہنا ہاں پھر بول رہا ہوں عرش سے اتری فاطمہ بن کر چوم رہے تھے پیار سے سرور عرش سے دیا واد خدا نے انہا آتو اینا کل کاؤسر یہ کاؤسر سے چلا ہے حسین شاست حسین بادشاست حسین دین اصد حسین سبحان اللہ اور اونچی بولو سبحان اللہ اور اونچی بولو سبحان اللہ اکل والے بڑے بنے پھردے ہیں کعبے جا کے زمزم پی کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا گھر دے دے زر دے دے بچے دے دے مکام دے دے پانی پیے جا رہے ہیں دعائیں مانگے جا رہے ہیں آؤ یہ اکل والوں کی باتیں عشق والے کربلا کے میدان میں پانی نہیں ہے پاس ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے کہتے ہیں مولا بچے بھی تیرے گھر بھی تیرا زر بھی تیرا لے مولا سر بھی تیرا مولا یہ سر بھی تیرا جب سر ہو گیا سر دے دیا رب نے فرمایا کہ اے جبرید اب ذرا یاد کر لے مولا حکم کہا بس یاد کر لے یاد کر لے چلو میں اقبال کی زبانی کہہ دیتا ہوں خودی کو کربلا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا پندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری رضا کیا ہے ہاں ہاں تیری رضا کیا ہے یدیدی بھی تو تھے ہاں ہاں اقبال کہتے ہیں الفاظ ہاں ہاں ادھر بھی ادانے ہوتی نماز کے لیے وہ بھی کھڑے ہوتی اگر اقبال کہتے ہیں الفاظ تو معاینی میں تفاوت نہیں لے کے ملنا کی اداعار مجاہد کی اداعار مجاہد کی اداعار پرمال ہے دونوں کی اسی ایک حضا میں کرکس کا جہاں آر ہے شہی کا جہاں آر سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا ہاتھ جوکے بولو سبحان اللہ ارے وہ ہیں ارے وہ کعبے میں بچوں کے لیے دعائیں مانگتے دیکھیں ارے ادھر بچے قربان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں آؤ ادھر اکیلا اسگر ہے ادھر پورا لشکر ہے ادھر لشکر ہے وہ رو رہے ہیں یہ مسکر آ رہے ہیں بولو سبحان اللہ آؤ سیدہ نے محترم خان جانے اسی لیے قلب اٹھا کے کہا شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دین پناست حسین دین پناست حسین سردہ نادہ دست دردست یزی حقہ کے بنائے لا الہ لا الہ اس حسین یہ نغمہ فصلے گلو لانا کا نہیں بابن بہار ہو کے خضا لا الہ سیدہ دہ ایک ہوتی ہے کلی نسمت ایک ہوتی ہے کلی فضیلت اور ایک ہوتی ہے جنوی فضیلت کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کلی کی بات کر اور میں جنوی کی بات کر مولا علی نے حسین کو گود میں لیا کہا حسین آج لارا اپنی فضیلتیں نہ گروائے کہا بابا جیت میں نے جانا گروائے کہا نہیں میں جیتوں کہا پھر وہ حسین نے کہا پھر میں سوال کرتا ہوں آپ بتاتے جاؤ پتا چل جائے گا فضیلت میں میں بڑا ہوں یا آپ بڑے مولا علی نے کہا پھر پوچھو کہا کیا میرے نانا جیسا تیرا نانا ہے میں نے کہا میں کلی کی بات نہیں کر رہا میں جزوی فضیلتوں کی بات کر رہا مولا علی نے اشارہ کر کے کہا نہیں کہا کیا میری میری ماں جیسے ہی آپ کی ماں ہے مولا علی نے کہا نہیں کہا پھر بتاؤ میرے بھائی جیسا آپ کا بھائی ہے مولا کہتے نہیں کہا پھر یہ بھی بتاؤ کہ میرے والد جیسا آپ کا والد ہے مولا علی نے کہا نہیں علی نے کہا تُو نے چار سوال پوچھے میں نے جواب دیئے میں بھی تو علی ہوں میں نے حضور سے سیکھا ہے میں نے حضور سے پڑھا ہے میں تُجھ سے ایک سوال کرتا ہوں تُو میرا جواب دیکھ دیکھے دکھا تو پھر ما دوں اسے نے پوچھا بابا کرو اب تیری مردی اس سوال پر ہاتھ اٹھا کے بولو یا نہ بولو اب میں نئی کا جواب تُجھ سے سننا چاہتا ہوں جس کے ذہر میں نہیں ہے وہ نہیں بولے جس کے نہیں وہ نہ بولے علی نے سوال کیا کہ اے حسین تُو نے چار پوچھے میں تُجھ سے بس ایک پوچھوں گا جواب دے دیں گے تو پھر ما دوں کہا بابا پوچھو کہا کیا کائنات میں کوئی میرے پیٹے جیسا حسین ہے لپائی لپائی دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو لپائی 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 دو کتابیں اہلِ تشریفیوں کی کتابوں میں آیا ہے بہتر مرتبہ تسبیق ہے ہماری اہلِ سنت کی کتابوں میں آیا ہے ایک ستر مرتبہ تسبیق ہے ٹھیک ہے یہ ایک کا فرق مسئلہ واضعہ عزیزانِ محترم جب حسین اٹھے حضور نے سلام پھیرا علی نے حسین کو پکڑا ڈانٹے ہوئے گھر لے گئے سیدہ نے پوچھا کیوں ڈاٹ گئے کہ آج اس نے حد کرتا کہ ہوا کیا کہ حضور سجدے میں گئے یہ پوشت پہ بیٹھ گئے یہ نہیں اٹھ گئے ہم نے تقریب بہتر کے قریب تسبیہ پڑھ گئے پھر سلام پھیرا پھر اٹھا سیدہ نے بھی ڈانٹنا شروع کر میرے حضور گھر گئے دھوڑتے ہوئے حسین اپنے نانا کے پاس پہنچ اٹھایا کہا بابا اور اممہ مجھے ڈانٹ رہی کہ کیوں ڈانٹ رہے کہا حضور آج اس نے حد کرتا کہا حسین کو عبردار نہ ڈانٹ اب حسین میں جو بات کہی آؤ سن کے سبحاندہ کی آواز ضرور آئے کہا بابا اممہ پریشان نہ ہونا آج نانے نے نانے نے کہتر بہتر سجدے میں پڑی ہے میں ایک تسبیح کے بدلے ایک غلام شہید نہ کرواؤں تو مجھے حسین لپائی 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 کاسم کی جگہ آیا ہے حسین حضور کے بیٹھے بیٹھے تھے ایک تسب حسین ایک تسب عبرہی جبریل پھر آگئے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے دونوں میں ایک چاہیے میرے آقا نے عبرہیم کو دیکھا کہا میں پریشان ہوں حسین کو دیکھا کہا میں بھی پریشان ہوں گا علی بھی پریشان ہو گا سیدہ بھی پریشان ہو گا حسین بھی پریشان ہو گا کہا جا ابراہیم لے جا یہ ہمارا سوش سیدہ کائنات کا جوڑی آپ کے گھر کی ہر ہر نشانی کا مال ہے آپ کے گھر کا ہر ہر فرد کا مال ہے ارے جب بیٹی ہوتی ہے تو ماندین کے لیے رحمت جب وہ بیوی ہے تو شہر کے ایمان کی محافظ جب وہ ماں ہے تو قدموں کے تلے جنل وہاں سیدہ تیرا جوڑی کوئی نہیں رحمت اس کے لیے جسے رب نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور کنڈ ایمان جو ہے اس کے ایمان کی محافظ ہے سیدہ کائنات اور جو خود جنت کے سردار ہیں ان کی اپنی جنت سیدہ کائنات کے قدموں کے تلے